پتھر رائے راس پتھرس پیٹھ بیت کان سہرائی چن آپ میں سے بھی بہت سارے فرشتے ہیں آپ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ناظرین کہ کوئی نہ کوئی آپ میں سے مجھے کال کرے گا ضرور شاہید عمران کو ڈھونڈے گا اور میرے ساتھ ان بیٹیوں کے پاس آ جائے گا مجھے پوری امید ہے آج ایک بار پھر آپ سب دوستوں اور کشمیر کراؤن کی دنیا کے ہم سفر ساتھیوں کی بدولت ہم نے ایک اور خاندان کی زندگیوں تک راحت پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے پالپورا پٹن کا یہ بدنصیب بیمار اور لاچار نو بیٹوں کا باپ اب زندگی کے بجائے موت ہی اپنے لیے آسائی سمجھنے کا طلبگار ہے اور سمجھے بھی کیوں نہ کیونکہ نو بیٹوں کے بدن میں جو تکلیف اور ان کی آنکھوں میں بسنے والے ہر خواب کا جنازہ تو نکلا لیکن اب دو وقت کی روٹی اور کھلے آسمان کے نیچے ان نو بیٹوں کو ڈکنے کے لیے اب یہ مجبور بیمار باپ زندگی کی جنگ ہار کر موت کو ہی تلاش کر رہا ہے کشمیر کراؤن کی ٹیم نے یہ کوشش آج صرف ان نو بیٹوں کو کون کی بیٹیاں سمجھ کر ان تک تھوڑی سی راحت پہنچانے کے لیے کی ہے محمد رمضان بٹ اور ان کی اہلیہ کا آخری خواب اپنی بیٹوں کو کم سے کم کسی محفوظ مقام پر زندگی کے چار دن نکالنے کی خواہش ہے کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے دو دن تک ہم کشمیر کراؤن کا ایکاؤن ان نو بیٹوں کی راحت اور امداد کے لیے خلا رکھیں گے اس کے علاوہ کشمیر کراؤن ادارے میں سینکڑو کی تعداد میں لوگ مدد کے منتظر ہے کشمیر کراؤن ادارے کے ذریعے آپ کی مدد کے بعد ہم اس خاندان کے لیے ایک چھوٹا سا گھر اور ان بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی مدد سے ہم باقیوں تک بھی راحت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے پٹن پالپورا سے شاہد عمران، عرفان تلگامی اور باسط امین کے ساتھ آرے بٹ کی کشمیر کراؤن کے لیے یہ خاص ریپورٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آج کا دکھ اور درد آپ تک پہنچانے سے پہلے مجھے ایک شیر یاد آ گیا تو گھنی ہے اپنے خزانوں سے عطا کر مالک مجھ سے درد کا تماشا نہیں دیکھا جاتا آج جمیت الودا ہے اور یہ جمیت الودا اس مہینے کا جو سردار ہے جو سرکار ہے پورے سال کا اور اس ماہ مبارک کے مقدس مہینے میں بھی ناظرین محترم آپ کو بتا دیں کہ جمعہ کشمیر خاص کر جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو نجانے کتنی سانسیں تڑپ رہی ہیں نجانے کتنی زندگیاں سسکیاں لے رہی ہیں نجانے کتنے روح جو اللہ تبارک و تعالی سے صرف اپنی آخری سانس کا انتظار کر رہے ہیں جی ہاں ناظرین محترم ہم ہمیشہ اپنے گھروں میں رہ کے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے حتی کے جمعہ کشمیر کے بادشاہ حکمران نوکر شاہ اور باقی جو بیروکریٹس ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جن لوگوں کے پاس شاید شام کی روٹی بھی نہیں ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے آپ مجھے میری ٹیم کو دیوانہ سمجھئے مجنون سمجھ لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن خدا کا واسطہ آپ کو کہ جو آواز اور احساس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ہمیشہ بروز محشر بھی ہم آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ تک آواز پہنچائی تھی اب ذمہ داری آپ کی تھی ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا اپنے حصے کی شمعہ جلائی تھی تو ناظرین محترم یہ جو اداس چہرے اور یہ بچیاں نو بچیاں ہیں ایک مجبور مفلس بے بس باپ کی پالپورہ پٹن میں اس وقت میں موجود ہوں حالانکہ آپ یقین نہیں کریں گے اس فیملی اس خاندان کی طرف دیکھ کے انسان کا جگر فٹتا ہے کلیجہ کٹتا ہے کیونکہ آج تک ان کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا زلے الہی اور سرکار وقت نے اگرچہ ان کو تیس یا چالیس ہزار روپے مکان بنانے کے لئے فرہم کیے تھے آج سے کئی سال قبل لیکن شاید وہ ان کے ساتھ ایک مزاق ہی ہے کیونکہ اگر سرکار یہ ذمہ نہیں لے سکتی کہ آپ کسی کو چھت پروائیڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں سرکار کو اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ دونا ہی اچھا ہے بہرحال پالپورا پٹن میں میں اس وقت موجود ہوں ناؤ بیٹیاں آپ خود دیکھ سکے میں اپنے کیمرمن کو بتا دوں تھوڑا سا پین وہ جلدی کریں کیونکہ ہم ان کی شکلیں آپ کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ شکلیں دیکھ کر جن لوگوں پہ یہ حق ہے شکلیں دیکھ کر جن لوگوں کا یہ اصلی فرض تھا وہ لوگ ہی ہمارے خلاف پھر سرکار اور ایف آئر کرنے کے لئے جائیں گے کہ انہوں نے معصوموں کی شکلیں دکھائی انہوں نے معصوموں کی شکلیں دکھائی دکھانا تو وقت کی سب سے بڑی ضرور تھے ناظرین یہ شکلیں یہ سانسیں تو ترس رہی ہیں ناظرین ان کا جو فرض تھا کرز تھا وہ ادا نہیں کرتے ہیں اب ہم اپنے حصے کی شمع جلانے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ہمارے خلاف بھی پھر سازشیں ہوتی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں مریض ہیں یہ کئی ایک بیماریوں میں مبتلا بھی ہیں ان کی اہلیاں اور یہ بچے دیکھیں دور سے آپ انتظار دیکھیں ان آنکھوں میں شاید آج تک یہاں پہ کوئی نہیں آگیا میوین تو اس کیا مصدر شکلتا ہے اس نے اس نے مکان کی اس نے پریشنی شوشتے کرا آرام آشتے شوں گا اس نے کرا کھولو لنے اندرہ نمائی سیدی پراو اس نے مکان کی اس نے پتھر رائے راس پتھر پیٹ دیت اس نے پتھر رائت saints پتھر پberید lan جوشتے ہیں وہ اس نے پدھر کھولوا ایاشیں فاشتے ہیں اس لیے چ شرا سوکتے ہیں یا ایک سکتے ہیں یہ گا ایسو کریں ای اندرہ امہ چوارکائنے دارم اس کا اندال تردم کی صحیح ای مسلمت تحت مقرب very many Moon ہم جب ہم سمجھتے رہا ہزے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں لسا وہ نہیں سکتے ہیں ہمجھتے ہیں فرائحات انتہائی میں ہمارن ہمارا ہوں بس کھاشتے ہیں دیکھیں نگلی سے جئی سبتہوں ہے اراز کہ میں مجھتے کرتو چار اس کی کرا وارا میں اگر دونہی و اندرہی و اندرہی روز سی روز میں آدمی اگر دیکھیں اگر این وزن سا خرار آرمان کے س seal این چیزیں موسیقی 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 دیکھیں ناظرین کوئی نہیں چاہے گا خاص کر آج ایسے کسی کا تماشا بنے کوئی نہیں چاہے گا لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر قیامت تک بھی اگر ان کے گھروں میں لاشیں بھی آپ دیکھیں گے لیکن قیامت تک ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا جب تک نہ کشمی کراؤن یا کوئی اور ادارہ یا کوئی اور غیر سرکاری ادارہ ان کی راحت آپ تک پہنچائے گا اور بزریہ ویڈیو کیونکہ ہماری ایک قوم میں میں نے دیکھا ایک ایسی عادت پیدا ہو گیا کہ جب تک ہم کسی کا ویڈیو یا کسی کا تماشا نہ دیکھیں تو میرے خیال میں تب تک آپ مدد نہیں کریں گے ہم آپ کو بارہا کہتے ہیں کہ اداروں کی مدد کیجئے کشمی کراؤن کی مدد کیجئے لیکن ناظرین محترم ہماری اپیل کو آپ ایک مزاق سمجھتے ہیں بار بار میں بھی یا ہمارے کشمی کراؤن کے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا راہ اداروں کی مدد کیجئے تاکہ ایسے لوگوں کو بینہ دکھائے ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن ناظرین آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب تک ہم کسی کا دھرد کسی کا دکھ آپ کے ساتھ نہیں بانٹتے ہیں تب تک شاید آپ اداروں یا کشمی کراؤن کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں تو اس لئے خدا راہ اپنی ایک عادت بنا دیجئے آپ کشمی کراؤن ٹرسٹ جہاں پر ہر روز کم سے کم ساٹھ سے لے کر ایک سو مجبور مفلوق الحال بے بس بے کس لوگ آتے ہیں ہم بھی ان کا تماشا نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ خدا کے لئے ان کی مدد کیجئے بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکتے ہیں ایک بار پھر ناؤ بیٹیاں اس مجبور باپ کی کیسے زندگی کی آخری سانسیں اور زندگی کے حوالے سے یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں میں کوشش کروں گا یہاں کے جو مقامی زیعزت اور زیشور شہری ہیں ان سے بات کرنے کی ویریفائی کرانا بہت ہی ضروری ہے میں نے ان کو بھی بلایا تھا یہاں پہ آج ہمیں اسٹوری پہ آنا تھا میں اپنے کیمرمن کو بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ آ جائیں ان سے میں کوشش کروں گا یہ علاقے کے سربراہ ہیں یہاں پہ ہج سب میں وہیں تو توی چونکہ ایس بوز اہن دیوس محمد رمضان بات ناؤں کوئر چھپ میں وہیں تو باگ رہا ہوں سار یہ مانا ساتھ گزارہ وزارہ سار ایمن کی ہیں ایمن سے زیمین داہ مال رکول ناؤں کوئر زرلڑ کے سار ایمن سے گزارہ وزارہ کی ہیں سار ایمن شکر ہم گاؤں والی مادت شہدت آج پاکائی میں کھین ٹینس پیار بس ایمن شکر بلکل گریب بلکل چھائیت گاؤں مس میں نوبر ون سار آج پاکائی میں کھین ٹینس پیارے ملکل گاہم والی encanta جو بلکل گاہم والی هاتٹھانی روزی مادت کھرمد آج اعمال گاہم والی ingرین تاہیتھانی بلکل گاہم والی کھینڈ چھتہ روزی گاہم والی آمراہ زیرہ نارم آج روزی جو بلکل گہر بلکل گریب اسے دلو گانائی جو سبیتے ہیں جو سبیتے ہیں تو سبیتے ہیں ادنے ویرے والسلسلسلہ سبیتے ہیں ایکسیڈنٹ سبیتے ہیں لیکن ہم سبیتے ہیں یہ توٹل ٹھیکی ہے مسکلی مکوری پکنوان ٹھیکی ہے پاسمانت چندہود مکوری حال کیا اسے زمینہ سوشی ملکی تا اچھے سوار ہاتھ ریپی کانال ہو جیسے والے لیٹھے تا ایک پرچھے گام اگر تا میں باوجود چپا کرید گام اسپیٹن بھرا دریش ہے بلکل برحال آپ کا بہت بہت شکریہ عصد اللہ صاحب اور سرپنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین محترم پھر ایک بار ان بکھرے ہوئے لوگوں کے پاس میں آنا چاہوں گا یہ جو نو بیٹیاں ہیں حالانکہ ایک بیٹی میری طرف اس وقت بھی دیکھ رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرمن کو بتا دوں کہ یہ دکھا ہے ان کا نام میں نہیں بتانا چاہوں گا آپ کو یہ بلکل اس کی آنکھوں میں ایک انتظار ہے اور یہ انتظار انشاءاللہ عزیز اگر اللہ نے چاہا اس مبارک اور مقدس مہینے کے صدقے آپ میں سے بھی بہت سارے فرشتے ہیں آپ کو میں کبھی نہیں بول سکتا ناظرین آپ میں سے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ شاید مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ میں سے مجھے کال کرے گا ضرور شاہد عمران کو ڈھونڈے گا اور میرے ساتھ ان بیٹیوں کے پاس آ جائے گا مجھے پوری امید ہے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ شب قدر سے پہلے پہلے آپ میں سے کوئی نہ کوئی ضرور مجھے کال کر کے اس گھر تک آ جائے گا وہ شاید ان بیٹیوں کے لیے ان کا چھوٹا سا آشانہ ضرور مجھے یقین دلائے گا کہ وہ اللہ کی مدد سے اور اللہ کے صدقے اس ماہی مبارک کے صدقے وہ ضرور ان بیٹیوں کی امید پر خراہ اترے گا مجھے یقین ہے مجھے نہیں لگ رہا آج میرے دل میں ایک عجیب کیفیت ہے کہ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی فرشتہ ان نو بیٹیوں کو ضرور ڈونڈتا ہوگا ضرور آج وہ کشمی کراؤن کے ذریعے اللہ کی مدد سے ان بیٹیوں کے پاس ضرور پہنچے گا یہ مجھے امید ہے برحال ناظرین اب آخر پہ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان نو بیٹیوں کے حوالے سے کشمی کراؤن ہم اپنی طرف سے ان کے لیے انشاءاللہ عزیز اسی وقت بیس ہزار روپے کا اعلان بطور کشمی کراؤن کا ایڈیٹر ہونے کے ناتے میں اس فیملی کے لیے انشاءاللہ عزیز آزان بھی ہو گئی یہاں سے اور انشاءاللہ عزیز میں ختم کرنا چاہوں گا بیس ہزار روپے کشمی کراؤن کی جانب سے ان کو ہم دے رہے ہیں ابھی انشاءاللہ ان کے پاس کل وہ چیک پہنچے گی آپ کا بہت بہت شکریہ چوبیس گھنٹے تک اسٹوری کشمی کراؤن کے ذریعے آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں چوبیس گھنٹے تک محب کیجئے گا دو دن تک دو دن تک میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے تک نہیں دو دن تک انشاءاللہ اس فیملی کی سٹوری ہم ان کا اپنا ایکاؤنٹ جو ہے کشمی کراؤن کا وہ ان کے لئے وقب کر رہے ہیں اوپن رکھ رہے ہیں کشمی کراؤن کے ذریعے دو دن تک جو بھی آپ امداد کر رہے ہیں کشمی کراؤن ٹرس کو انشاءاللہ عزیز جوڈیشیس یوز کے مطابق ہم وہ امداد ان کے لئے ان کے مکان کے لئے اور انشاءاللہ عزیز ان کی جو ضروریات ہیں ان کے لئے انشاءاللہ دے رہے ہیں چوبیس گھنٹے تک جو بھی انشاءاللہ آپ کی جانب سے ہمیں پیسہ کشمی کراؤن ٹرس میں آئے گا انشاءاللہ عزیز اوپن رہے گا دو دن تک ایکاؤنٹ آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین لیکن جاتے جاتے آپ ضرور ان نو بیٹیوں کا خیال رکھے گا کیامرمن باسط کے ساتھ اور اس پرگرام کے پروڈیوسر رفان تلگامی کے ساتھ میں شاہد عمران کشمی کراؤن کے لئے پال پورغا کے اس گریب آشیانے سے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی ہمارے اردگرد کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں شاید کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اگر ہم کشمی کراؤن ٹرسٹ کی بات کریں تو کشمی کراؤن ٹرسٹ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریجسٹر ہیں جنہیں یا تو عدویات چاہے جنہیں یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے ناظرین اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کشمی کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آپ آج بھی کشمی کراؤن ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں آپ کا اپنا ادارہ کشمی کراؤن ٹرسٹ موسیقی